منارے پاکستان پہ اوپر بیٹھ کر اپنی کیابنٹ میٹنگ کرتے تھے اور وہاں پہ پنکھی جلتے تھے اور کہتے تھے کہ علی بابا چالی چور زرداری کو میں لاہور کی سڑکوں پر گسیٹھوں گا اور پیڑ پاڑ کر اس ملک کا سرمایہ نکالوں گا تو مجھے بتائیں ایک دن وہ آیا کہ وہی پی ڈی ایم ان کے وہی بن گئے کہ ایک زرداری سب پہ باری تو یہ مجھے بتائیں سب سے پہلے تو اس ملک کے جو بہران ہے سیاسی اس میں تو سیاسی عظم کا پخدان مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں سیاسی عظم ہی نہیں ہے نہ وہ احساس ہے آج آپ سپیکر صاحب یہ رولنگ دیں اور یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اگر واقعی یہ سمجھتی ہے کہ اس قوم کی ہمدرد ہے تو اعلان کرے کہ سارے ایسی بند کر دیے جائیں سارے سرکاری دفتروں میں کیونکہ غریب قوم کے امیر حکمران ایسے نہیں چل سکتا ملک اگر قوم غریب ہے تو یہ بھی غربت کی نشانی بنے جو ان کے بجلی کے بل جو ایسی ہر آفیسر کے میں سمجھتا ہوں دو دو روم ہو چاہے گار ہو وہاں چوبیس گھنٹے ایسی چلتے ہیں سر اور اس پارلیمنٹ کا بھی ایسی بند کیا جائے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایک دن کے ہاؤس کا جو خرچہ ہے تیس کروڑ پہ آتا ہے کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے ہم بھی کارٹن کے کو ہلکے س ڈال کے آ جائے کریں گے ہمیں بھی ایسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن قوم کو نظر تو آئے کہ اس ایوان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس قوم کا درد رکھتے ہیں اس قوم کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن حالات تو یہاں تک آ چکے ہیں کہ یہاں جو حکمران ہیں جناب سپیکر میری بات پر ذرا غور کیا جائے جو حکمران ہیں پینتی سے چالیس سال ہو گئے یہ گاہے بگاہے یہی لوگ حکومت میں آتے رہیں چاہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے چاہے وزیر اعلیٰ پاک پاکستان بنے تو مجھے بتایا جائے ایون فیلڈ تو بن گیا یوکے کے اندر پوری دنیا کے اندر عربوں کے بزنس تو بنا لیے گئے اور یہاں جو لوگ بزنس مین ہیں ان کی ملے بند ہو چکی ہیں سر ان کو ان کو سستی بجلی نہیں مل رہی جو ایک معزز بزنس مین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سپیکر بہت شکریہ انرجی سیکٹر کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں سر کہ لوگوں کے پاس نہ تو گیس اور بجلی کے بل دینے کے پیسے ختم ہو چکے ہیں اور لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں لوگ آج بھی بل بیچتے ہیں اور کہتے ہیں جی سو ڈیڑ سو یونٹ چلے اور داس ازار بل آ گیا ہے اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ یہاں لوجز میں اگر داس دن بھی رہا جائے تو سر یہاں بھی پچاس ازار بل آیا ہے اس مہینے تو یہ کسی بھی ملک کی میں سمجھتا ہوں جو بنیاد ہوتی ہے اگر پوری دنیا کو آپ دیکھیں گے تو ان کی ترقی کا راز ہے توانائی سستی توانائی سستی بجلی تاکہ ہر اس سیکٹر کو چاہے گار ہو خاص طور پر سنتے ہوں ان کو سستی بجلی ملیں گی تو جہاں آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی ملنے چلیں گی آپ کے مزدوروں کو پڑھے لکھے نوجوانوں کو کام ملے گا لیکن یہاں انیس سو نبے سے اس بہران چل رہا ہے اور مجھے بتایا جائے ایک وہی وزیر اعلیٰ تھے میں ان کو دیکھتا تھا دوہزار آٹھ میں کہ وہ منارے پاکستان پہ اوپر بیٹھ کر اپنی کیابنٹ میٹنگ کرتے تھے اور وہاں پہ پنکھی جلتے تھے اور کہتے تھے کہ علی بابا چالی چور زرداری کو میں لاہور کی سڑکوں پر گسیٹھوں گا اور پیٹ پاڑ کر اس ملک کا سرمایہ نکالوں گا تو مجھے بتائیں ایک دن وہ آیا کہ وہی پی ڈی ایم ان کے وہی بن گئے کہ ایک زرداری سب پہ باری تو یہ مجھے بتائیں سب سے پہلے تو اس ملک کے جو بہران ہے سیاسی اس میں تو سیاسی عظم کا پخدان مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں سیاسی عظم ہی نہیں ہے نہ وہ احساس ہے آج آپ سپیکر صاحب یہ رولنگ دیں اور یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اگر واقعی یہ سمجھتی ہے کہ اس قوم کی ہمدرد ہے تو اعلان کرے کہ سارے ایسی بند کر دیے جائیں سارے سرکاری دفتروں میں کیونکہ غریب قوم کے امیر حکمران ایسے نہیں چل سکتا ملک اگر قوم غریب ہے تو یہ بھی غربت کی نشانی بنے جو ان کے بجلی کے بل جو ایسی ہر آفیسر کے میں سمجھتا ہوں دو دو روم ہو چاہے گار ہو وہاں چوبیس گھنٹے ایسی چلتے ہیں سار اور اس پارلیمنٹ کا بھی ایسی بند کیا جائے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایک دن کے ہاؤس کا جو خرچہ ہے تیس کروڑ پہ آتا ہے کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے ہم بھی کارٹن کے کو ہلکے سوٹ ڈال کے آ جائے کریں گے ہمیں بھی ایسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن قوم کو نظر تو آئے کہ اس ایوان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس قوم کا درد رکھتے ہیں اس قوم کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن حالات تو یہاں تک آ چکے ہیں کہ یہاں جو حکمران ہیں جناب سپیکر میری بات پر ذرا غور کیا جائے یہی حکمران ہیں پینتی سے چالیس سال ہو گئے یہ گاہے بگاہے یہی لوگ حکومت میں آتے رہیں چاہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے چاہے وزیر اعلیٰ پاکستان بنے تو مجھے بتایا جائے ایون فیلڈ تو بن گیا یوکے کے اندر پوری دنیا کے اندر عربوں کے بزنس تو بنا لیے گئے اور یہاں جو لوگ بزنس مین ہیں ان کی ملیں بند ہو چکی ہیں سر ان کو سستی بجلی نہیں مل رہی جو ایک معزز بزنس مین ہے جو شریف و نفس ہے ہمدرد ہے اس پاکستانی قوم کا سر وہ تو اپنی مل چلانے سے بچارہ گھر میں پریشان بیٹھا ہوا ہے جب اس کو بجلی کا بل لاتا ہے تو اس کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی مل کیسے چلاوں گا اور جو ان مزدوروں کا روزگار چلا ہوا ہے وہ کیسے چلے گا سر مجھے بتائیں سب سے پہلے تو ان کی تو ملیں آج بھی چل رہی ہیں شگر ملیں بھی چل رہی ہیں شگر کا بھی دیکھیں جو کین شگر کے ساتھ کیا گیا ہے جو کسان اگر یہ نہ ہوتا کیوں ایسا یہ لوگ کریں سب سے پہلے کہ جو کسان ہے اس کے ٹیوبلوں کو بجلی فری کریں جیسا انڈیا میں ہو رہا ہے اگر ہمارے کسان کو سہولت دی جائے گی تو کسان کو بھی کم سے کم یہ ہوگا کہ میرے اوپر بھی یہ احسان نہیں ہے فرض ہے ان کے اوپر کہ یہ کریں تاکہ وہی ذرائع جو سیکٹر ہے ہمارا اگر وہ ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا اور پھر کار خانوں کے لیے کوویڈ کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر یہی ملنے تھی چل رہی تھی ان کو سبسیڈائز بجلی دی جا رہی تھی میں کہتا ہوں ایکسپورٹ کی اب حد حدوں کو چھو رہی تھی اور دوسرا مزدور نہیں مل رہے تھے چاہے پاور فرم سیکٹر ہو ملنے ہوں سر وہ ساری چل رہی تھی تو ایسا کیا ہو گیا جو پی ڈی ایم کی پچھلی سولہ مہینے میں حکومت آئی انہوں نے کیوں ایسی کو پلیسی نہیں بنائی آج یہ پھر آگئے پی ڈی ایم بن کے سر میری بات جی عمر فاروق صاحب وائنڈ اپ کی جائے لوگوں کے بجلی کے جو بلز ہیں چاہے وہ گیس کی مد لوڈ شیڈنگ بھی ان کو مل رہی ہے تو سر اس کو دیکھا جائے کہ کہاں پہ یہ سارا کون قصوروار ہے اس کا اس کا قصوروار میں کہوں گا آپ ہیں یہ سارا ہاؤ جو بیٹھا ہوا یہ ہے اگر غریب قوم کا احساس ہی نہیں ہے تو سر ہمیں بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں اس قوم کو بتانا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو سر ایب یہ قوم ہی قوم ہی خوشحال نہیں ہوگی تو یہ نسل در نسل اس ہاؤس میں بیٹھنے کا بھی کیا فائدہ ہے قوم کو سیدھا جا کے بتایا جائے کہ ہم آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے نہ ہم آپ کو سستی بجلی دے سکتے ہیں نہ سستی گیس دے سکتے ہیں سر لوگ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں ان کو سستی بجلی اور سستی گیس کے ذریعے شکریہ بہت مہربانی ملک صاحب میرا خیال ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں کے ائر کنڈیشنر بند کر دیں ہم دوزار پندرہ سے سولر پہ چل رہے ہیں ہم بجلی بلکہ دیتے ہیں گریڈ میں تو اگر آپ اجازت دے تو نہ بند کریں جناب زین قریشی صاحب منارے پاکستان پہ اوپر بیٹھ کر اپنی کیابنٹ میٹنگ کرتے تھے اور وہاں پہ پنکھی جلتے تھے اور کہتے تھے کہ علی بابا چالی چور زرداری کو میں لاہور کی سڑکوں پر گسیٹھوں گا اور پیڑ پاڑ کر اس ملک کا سرمایہ نکالوں گا تو مجھے بتائیں ایک دن وہ آیا کہ وہی پی ڈی ایم ان کے وہی بن گئے کہ ایک زرداری سپے باری تو یہ مجھے بتائیں سب سے پہلے تو اس ملک کے جو بہران ہے سیاسی اس میں تو سیاسی عظم کا پخدان مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں سیاسی عظم ہی نہیں ہے نہ وہ احساس ہے آج آپ سپیکر صاحب یہ رولنگ دیں اور یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اگر واقعی یہ سمجھتی ہے کہ اس قوم کی ہمدرد ہے تو اعلان کرے کہ سارے ایسی بند کر دیے جائیں سارے سرکاری دفتروں میں